ہلو دوستو آج پھر حاضر ہوں ایک نئی خبر کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی دربنگا ٹاور پر بیٹھے یہ لوگ دھرنا پردرشن کرتے ہوئے ساتھ میں اپواز بھی ہے ان کا اور اپواز کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا دھرنا پردرشن ہے صرف اس کے خلاف جو پچھلے دینوں ہوا اور یہ کسی سے چھپا نہیں ہے سارا ہندوستان جانتا ہے کہ ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے صرف ہندو مسلمان کے نام پر بھڑکایا جاتا ہے اور ساتھ میں ہندو کو آپس میں بھی لڑایا جاتا ہے ایسا ان لوگوں کا کہنا ہے آئیے جانتے ہیں ان لوگوں کی زبانی آخر کیا ہے ان کے اپواز ہو کر دھرنے پر بیٹھنے کا راز آئیے جانتے ہیں پوچھتے ہیں ان سے ان کی زبانی اور دوستو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا تاکہ یہ بات یہ دھرنا یہ اپواز صرف یہیں تک سمیت نہ رہ جائے کیوں بیٹھیں یہاں پہ کیا پورا ڈیٹلز بتائیں اور کمال میں جو دیس میں ابھی لگتار بیبین چھتروں میں بچھوے اور مہیلاؤں کے ساتھ آئے بھی بلدکار کی گھٹنائے ہو رہے ہیں انہوں نے ان کے ساتھ بلدکار ہونے کا دن کی حصہ آئے کر دی جاری ہے لیکن اس پر ہمارے موزی سرکار ہماری گورنمنٹ کو سائے لگتا ہے بنایا جائے جس سے ان لوگ کی سر اچھا ہو جائے ابھی ساہید کلڑات میں ایسا نہیں جایا ہے موزی جی نے یہ بنایا کہ باڑا سال سے نیچے کی جو بچیاں ہیں ان کو مطلب اس کے جو بٹنس ہوں گے ان کو فاسی کی سجا دی جائے تو میڑا موزی سرکار سے اگرہ ہے کہ آپ جو باڑا سال کے نیچے جو بچیاں ان کے ساتھ ریپ ہونے پر فاسی کی سجا دی جائے تو آپ کیا باقی لوگ کو یہ مطلب لائسنز دینا چاہرہ کی اس کو ریپ پکڑ کرنا تو بارہ سال کے اوپڑ والی لڑکیوں سے کرو یا مہیلاؤں سے کرو تو یہ کوئی قانون نہیں ہے سبھی کے لیے سمان رکھ سے ایک جیسا قانون ہے چاہیے اور سخت سے سخت قانون جس کو ایک سے تین مہینے کے اندر میں جو فاسی ملنے کی سجا ہے اس کو ایک سے تین مہینے کے اندر دیا جائے کیونکہ جب جمہو والے معاملے میں سامنے دوسیوں کا نام آرہا ہے اروپیوں کا نام آرہا یوپی والے معاملے میں سامنے آروپی آ رہا ہے لیکن تب اس میں سرکار جو ہے اس کو مطلب سمرتن کر رہے ہیں یا اس کے فیور میں کھڑی ہو رہے ہیں تو یہ کہاں جا رہا ہے 2014 سے پہلے اس دیس میں کئی بھی بلتکار کی گھٹنائیں ہوتی تھی تو اس میں ہندو مسلم نہیں کیا جاتا تھا لیکن 2014 کے بعد ابھی حال میں ہی جمہو میں کھٹوا میں معاملہ ہوا وائٹ بچی کے ساتھ نرمام حتیہ کیا گیا بلتکار آٹھ دن تک کیا گیا اور اس معاملے کو بیجے پی کے کچھ منتری اور وہاں کے کارے کرتا اس کو ہندو مسلم کا روپ دینے جا رہا ہے مجھے افسوس اس بات کیا رہی ہے کہ انسان کو اب بلتکار جیسے معاملے میں ہندو مسلم دیکھا جائے گا ایک بچی نہیں دیکھا جائے گا ایک بچی کے ساتھ کیا ہوا کیسا حادثہ کیا گیا وہ نہیں دیکھا جائے گا یوپی کے معاملے میں ایک بیدھائک پلدیف سنگر جو بیجے پی کے بیدھائک ہیں وہ ایک لڑکی پلدیف مہلا کے ساتھ ایک سال پہلے ریپ کرتے ہیں اور اس کے بچے جب انصاف مانگنے جاتے ہیں مطلب اس کے فادر جب آنے بکا انصاف مانگنے تو اسے انہیں مار دیا جاتا ہے تو کیا ان کے فادر کا یہ خصور تھا کہ وہ ایک بیٹی کے باپتے ہیں یا اپنی بیٹی کے لئے انصاف مانگنے گئے تو اس کی سجا ان کو مل گئی تو ہم لوگ اس کے بیروت میں آج یہاں اپواس پر بیٹھے ہیں کہ گورنمنٹ سب سے سب قانون بنائے اور جو بھی دوسی ہیں کلپٹس ہیں ان کو جلد سے جلد ہاتھی دی جائے اس میں کہیں پر کوئی کم پڑھائی گا اچھا آپ کا نام ڈاکٹر جمال حسن کانگرے سیوازل کے ہم جلات سنگٹک ہوئے ہیں ان لوگ اپواس اور دھانا پر بیٹھے رہے ہیں وہ ان گاؤں اور کٹھوکا کے لئے میں جو اریف بھی ہے اس کے لئے بیٹھے رہے ہیں تاریخ میں بھارت کے نیندرموڈی کی سرکار ان کے بھاجپا ساسیت راجی سرکار اتنا پرتیسط بڑھ گیا ہے اپراد جس میں ریپ کا پراکاستہ ہو گئے آئے دین محصوموں کے ساتھ بلدکار اور ہتیا یا سرکار ہے یا جوکروں کی سرکس ٹیم ہے پتا نہیں چلتا ہے اب جج کی بھی ہتیا ہو رہی ہے اور اس میں سمیدھانی پیٹھ کو اور دباب میں لے کے کلینچٹ لیا جا رہا ہے دربھاگ ہے جو کسی بھی دل کے اور وہ دل جب خاص کر ساسک دل ہو ساسک دل کے راستری ادھیا کئی مہنب تسکری میں ہے دیش میں ہاہکار ہے کوئی بھی کونہ دیش کا ایسا نہیں ہے جو کسی نکسی کارن سے ڈل نہیں رہا اس لئے یہ دربھاگ ہے دیش کا دیش کے جنتنتر پر خطرہ ہے دیش کے لوگ تنتر پر خطرہ ہے یا جمہوریت بچے گا تب کوئی دل رہیں گے کوئی ساسک رہے گا اس لئے کانگریف پارٹی سیوازل کے لوگ دربھانگا جلا سیوازل کے سنگٹھاک اور ان کے ٹیم کے لوگ آج دربھانگا تاور چوک پر سری مہاتما سورگیے مہاتما گاندی کے پرچما کے سامنے ایک دیباسی گوباس پر بیٹھے ہیں اس سے بھی سرکار کی چیتنا نہیں جگی تو نشی دروہ سے بھارت برس کے کانگریفی پرم پڑا اپنا ہتھیار کے ساتھ سنسد کو گھیر کے اور ان کو مجبور کرے گی جو گنڈا گردی بھارت میں نہیں چلنے والی ہے یہاں لوگ تنطر ہے اور یہاں لوگ تنطر کے اصطابنہ میں کانگریفی ہجاروں لاکھوں لوگوں نے اپنی قربانیاں دیئے ہیں یہ رسس اور پی جے پی تو اس سمیے میں بھی آجادی کے سمیے میں انگریفی کا دلالی کیا کرتے تھے اور سوبیڈھا پایا کرتے تھے سکھ سوبیڈا تو یہ جو سکھ سوبیڈا کی یہ جو گنڈوں کی سرکار ہے اپرادیوں کی سرکار ہے اس سرکار کو بدلنا ہے اسی لئے یہ سرکار پہلے ریپ پر لوگ لگا ہے اپراد پر لگام لگا ہے اور دیس میں یہ سنس ہندو مسلم سکھ یاد چھوڑ کے اس لوگ سنس میں سبھی لوگ ہمیت ہیں اس کو مجموطی ملے اسی لئے آج خوباظ میں ان لوگ کے سمرتن میں ہم لوگ بھی کانگریس کے لوگ بیٹھے ہوئے شکنام آپ کا رام ناران جا آج دیش کی کو دیکھتے ہوئے راستی ہے کانگریس کے نیتہ کے آگیش پر تربانگا سیو آدل کے چیئرمن جمال حسن کے نوطر میں ایک دیش کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ دیش میں کوئی سرکار نہیں ہے یہ گنڈوں گنڈوں کی جماعت ہے جو دیش کو راستہ چار سے لفت کر دیا اس دیش میں آئے دن ریپ کبھی نوٹ بندی کا معاملہ کبھی میں نکت بندی کا معاملہ پیچھلے دنوں کچھ دن پہلے نردی کا ریپ ہوا جس میں سارا دیش دیش کی جنت سرک پتر آئی اس میں گنڈوں کو سجا ملی یا نہ ملی کانون بنا پھر دوبارہ ایسا ہوا آئے دین ایسا یوپی میں اور ہر جگہ ہوتا رہتا ہے جتنے گنڈے ہیں وہ تمام موڈی جی دیش کا استطیق یہ ہو گیا کہ جس کا پیسہ بینک میں جمع ہے وہ کھا نہیں سکتا ہے بھوکے مر رہا ہے پیسے نہیں مل رہے ہیں ایٹی ایم خالی ہو گئے ہیں جتنے بڑے بڑے ادھوک پتی ہیں جن کے ذریعے سے موڈی کی اس گنڈا سرکار کو کمیشن اس طرح سے دیش کی استطیق یہ ہو گئی کہ عام آدمی تو پریشان بنا ہوا یہ لوگ تطر رام کی کوئی چیز نہیں ہے اگر یہی حال لہا تو جنتہ کو منہ اس سرکار جیسے گنڈے سرکار کو خدرنے کے اب نوبت آگئی ہے اب تو یہی کہ جنتہ سے اپیل کریں ہے کہ ایسے گنڈوں کی سرکار سے ساب دھان ہے اور اسے راستے پرے خدرے اس کے بدلے بدل کے جو صحیح سرکار ہے جو صحیح دیشہ ہماری دیش کو دے سکتا ہے اس کے سرکار کو لائے جو سرکار چلا سکتا شکر شکر عبدال حادث شدیقی آج ہم لوگ یہاں پہ سب کومی سو دل سے پڑی بار ہیں بس ریزر بہت سارے ہیں مگر آج ہم لوگ اس ملتے پہ بیٹھے ہیں کہ یہاں پہ لڑکیاں ملائے سیف نہیں اپنے آپ کو ملتی ہے آفیس آئی چھوٹی سی بچی کم مر کی تھی اس کی کیا مطلب ایسے لوگ کہتے ہیں کافی لوگوں کے زمان سنا اور لڑکیوں کا ابھتر کپڑا وہ لوگ پہنتی ہے اس کاران سے مرد ان کی طرف کھچا ہوتی آٹھ سال ی گیارہ سال کی بچی کا گلتی ہے یہ بتائیں وہ کسی ایمیلے کی بیٹی نہیں ہے ایمیلے کی بیٹی نہیں تھی اس کاران سے اس کے ساتھ ایسا ہوا گھر اس میں چھوٹی سی بچھی ہے اس کے ساتھ ریپ کر اس مات دیا گیا اس کے باوجود مددہ بنایا جارہا ہے ہندو ہے مسریر میں ہمارے رہنے کے بعد یہاں دین پردین سری بلت کار کا کیس برد جا رہا رہا ہمارے راہل بھائی بھی کرتے تھے لیکن ان کے سمیہ میں ایسا نہیں ہوتا تھا جس کھل کے آگیا فاس کیوں نے درکیا کاران نے آپ پارٹی سے بلونگ کرتے یہ کاران ہے آپ کا آتنگ بھائی کا کوئی جات کوئی دھرم نہیں ہوتا نقسلی کا کوئی جات کوئی دھرم میرے سمجھ کوئی کام تو ان کے پاس ہے نہیں کبھی ہندو مسلم کروا پھر ہندو کو آپ میں لڑواتے ہیں چھوٹے جات بڑی جات کرتے یہ نہیں سمجھ میرا ری پیس کے لیے آپ ری کو سجانے دیرے آب بیدیس جا کے بیٹھ جاتے یہ کوئی آپ کا طریقہ نہیں دوستو ملتے اگلی ویڈیو میں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے ہمارا چینل سبسکرائب کر لے تاکہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ملتے